بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زہاہدہ مجیار وائس پرنسپل سپیرو کالیج بکھر حوڈی کمپیوٹر سائنس Dear students آج ہم سیکنڈ ایر کمپیوٹر سائنس کا چپٹر نمبر وان Data Basics جس کا نام ہے ٹائٹل ہے اس چپٹر کا وہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ جو سیکنڈ ایر کا سلیبس ہے کمپیوٹر سائنس کا یہ دو حصوں میں منقسم ہے اس میں پہلا جو پورشن ہے پہلا جو سلیبس ہے وہ ہے Microsoft Access اس کے بارے میں آگے جا کے بتاؤں گا اور جو دوسرا پورشن ہے وہ ہے C Language تو یہ دو دیفرنٹ پورشن ہے جو ہم نے سٹڈی کرنے ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے Database یعنی کہ Database ہے جو چپٹر نمبر وان ہے اس کا ٹاپک Database ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے آگے جو بھی اس کی Terms Use ہوں گی Database کے اندر جو جو Terms Use ہوں گی اس کے بارے میں بھی آج دسکس کریں گے سب سے پہلے جو ہمارے پاس جیس چیز کو سمجھنا ضروری ہے اس سلیبس کے اندر ہر ٹاپک دوسرے ٹاپک کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر آپ اس لیکچر کو کمپلیٹ نہیں سنیں گے بیچ بیچ میں سے سنیں گے یا کسی لیکچر کو سکیپ کر دیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ نہیں آنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بقاعدہ طریقے سے ٹھیک طرح سے سمجھ آئے تو تب آپ کو بالکل سیکمس کے اندر پیرلل چلنا پڑے گا تو اس چپٹر کو جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ٹاپک ہم نے سمجھنا ہے جو Term سمجھنی ہے وہ ہے Database Database is a shared collection of logically related data اور files data set بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور files یعنی کہ جو database ہے وہ ایسی collection ہے database ایسی collection ہے کس کی files کی جن کو share کیا گیا ہو یعنی کہ یہ ایسے logically related data کی collection ہے جس کو share کیا گیا ہو یہاں پہ جو چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ use ہو رہا ہے logically related data ٹھیک ہوگی جہاں تو سمجھ آگئے کہ database is a shared collection یعنی کہ وہ collection وہ collection جس کو share کیا گیا ہو اس کی مثال سادہ سے آپ کو سمجھنے کے لئے یہ دوں گا جس طرح ہمارے گھر میں پانی کی تینکی ہوتی ہے یا مسجد کے اندر پانی کی تینکی ہوتی ہے وہاں پہ لوگ حضو کے لیے ایک ہی پانی کی collection کو use کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر میں یہ مثال دوں کہ یہ ہمارے پاس پانی کی تینکی ہے اور اس کے اردگیر جو ہے وہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں جہاں سے لوگ پانی لے رہے ہیں اور حضو کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگی کہ پانی جو ہے وہ آپ کے پاس ایسی collection ہے جس کو مختلف user کے درمیان کیا کیا گیا ہے shared کیا گیا ہے تو یہ آپ کے پاس کونسی collection ہوگی shared collection کہ وہ collection جس کو مختلف users کے درمیان share کیا گیا ہو ٹھیک ہو گیا تو یہ database بھی data کی collection ہے ایسی data کی collection ہے جس کو مختلف users کے درمیان شیئر کیا گیا ہو یعنی کہ وہ ایک ہی جگہ پہ پڑا ہو اور اس کو مختلف یوزر جو ہے وہ کیا کر رہے ہوں یوز کر رہے ہوں آگے ہے لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا یعنی کہ یہ کلیکشن تو ہے وہ کلیکشن ہے جس کو شیئر کیا گیا ہے لیکن اب کس کی کلیکشن ہے جی لاجیکل ریلیٹڈ ڈیٹی کی کلیکشن ہے لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹی کی کلیکشن ہے لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس کا آپس کے ساتھ کوئی تعلق ہو یعنی کہ مثال دیتا ہوں کہ اگر میں ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا سٹور کر رہا ہوں سٹوڈنٹس کا ٹھیک ہو گیا اب یہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ڈیٹا بیس میں سٹور ہوگا وہ سارے کا سارا سٹوڈنٹس سے ریلیٹڈ ہوگا یعنی کہ اس کے اندر اگر میں مثال دوں کہ میں بینک کا ڈیٹا نہیں ڈال سکتا اس کے اندر میں اگر بات کروں کسی بہت بڑے ڈیپارٹمنٹل سٹور کا ڈیٹا اس کے اندر ڈال سکتا کیونکہ بینک کا ڈیٹا ڈیپارٹمنٹل سٹور کا ڈیٹا اور ایک سٹوڈنٹ کا ڈیٹا یہ لاجیکلی ریلیٹڈ نہیں ہیں ان کی کوئی لاجیک ہی نہیں بنتی کوئی منتقی نہیں بنتی کوئی تُو کی نہیں بنتی کہ ہم ان کو آپس میں ریلیٹ کر سکیں تو لاجکل ریلیٹڈ ڈیٹا وہ ہو گیا کہ جس ٹاپک کے اوپر ڈیٹا بیس بنائی جا رہی ہے سارے کا سارا ڈیٹا اسی سے ہی ریلیٹڈ اس کے اندر سٹور ہو تو اس کو کہتے ہیں لاجکل ریلیٹڈ ڈیٹا تو دوبارہ ریڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پر ڈیٹا بیس is a shared collection of logical ریلیٹڈ ڈیٹا سیٹ اور فائلز کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا بیس ہوتی ہے وہ shared collection ہوتی ہے logical ریلیٹڈ ڈیٹا کی یا فائلز کی اب یہاں پہ جو فائل ہے ڈیٹا بیس کے اندر جو فائل ٹرم ہے اس کا مطلب ڈیفرنٹ ہے ہم فائل سے مراد کمپیوٹر کی فائل نہیں لیں گے فائل سے مراد یہاں پہ آپ سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں فائل سے مراد ہے table فائل سے مراد ہے table table یعنی کہ table کسے کہتے ہیں intersection of rows and column یہ جو ہم بات کرتے ہیں intersection of rows and column جو آپ کے سامنے یہاں پہ بنے ہوئے بھی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں فائل کا نام دیا جاتا ہے ڈیٹا بیس کے اندر آگے جا کے فائل کی definition ہم پڑھنے بھی والے ہیں اس کے ساتھ each file may contain different type of information and use for specific purpose ہر فائل کے اندر یاد رہے جب بھی لفظ فائل آتا ہے تو فائل ہمیشہ ایک فائل کا کوئی specific name ہوتا ہے اور اس فائل کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی چیز کی information ہوتی ہے یاد رکھیں جب بھی کہیں گے کہ یہ فائل ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر یہ فائل ہے تو اس کا نام بھی ہوگا اور اس کے اندر کسی نہ کسی چیز کے بارے میں information دی گئی ہوگی تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فائل سے مراج یہاں پہ table ہے یعنی کہ اب ایک سادہ زبان کے اندر اگر میں آپ کو database سمجھاؤں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک میں نے ایک جو ہے یہ بنایا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں یہ اس کو میں نے کہا ہے کہ یہ database ہے database کی مثال آپ ایسے لے لیں جیسے آپ کے پاس الماری ہوتی ہے یا بہت سادہ الفاظ کے اندر اگر میں کہوں کہ آپ کے پاس گھر میں کپڑوں کو ایک ٹرنک ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کپڑوں کی collection ہوتی ہے اس کے اندر تو یہاں پہ دیکھیں کہ database بھی اس ٹرنک کی طرح ہے لیکن اس میں یہاں اس جگہ پہ کپڑوں کی جگہ پہ files ہیں tables ہیں یہ table ہے یہ table ہے یہ table یہ table یہ tables آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ سارے جو tables ہیں ان tables کو database کے اندر جو ہے ان کو file کا نام دیا جاتا ہے سمجھا کی بات تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ database database is the collection of logical related data اور files یعنی کہ logical data کی collection ہے files کی collection ہے اور یہاں پہ files آپ کے پاس کیا ہیں یہ tables ہیں جو آپس میں related ہیں یعنی کہ اگر student کی database ہے تو student کا data ہوگا اور اگر آپ کہیں کہ bank کی database ہے تو bank کا data ہوگا اگر آپ کہیں کہ department store کی database ہے تو اس میں department store کا data ہوگا لیکن یہ data جو ہے database کے اندر tables کی شکل میں store ہوتا ہے اور ان tables کو database کے اندر files کا نام دیا جاتا ہے files کہا جاتا ہے اس کے بعد ہر file کے اندر اپنی خاص قسم کی information ہوتی ہے مثال دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں ایک table ہے اس table کے اندر مثال کے طور پہ میں نے ایک student کی information ڈالی ہوئی ہے وہ کونسی information ڈالی ہوئی ہے کہ roll number name father name email اور address یہ ایک table کے اندر میں نے student کے basic information کونسی information roll number ہے name father name ہے email اور address یہ ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا میرے پاس ایک اور table ہے جس کے اندر میں نے ایک student کا roll number subject اور marks ڈالی ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں table یہ والا table اور یہ والا table آپس میں related ہیں related کیسے ہیں ان کی کوئی لاجک بنتی آپس میں relate کرنے گی کیسے کہ اس table کے اندر student کی basic information ہے اس table کے اندر student کی subject اور اس کی marks کا data جہاں پہ موجود ہے تو یہ دونوں table آپس میں related ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو database ہے یہ collection ہے کس کی collection ہے logically related data کی یا logically related files کی تو یہ دیکھیں logically آپس میں related ہیں دونوں files ٹھیک ہو گیا اب ہم یہاں پہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ terminology database terminology ہے database کے اندر used ہونے والی کچھ terms ہیں جس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا کہ database کے اندر ہم table نہیں کہیں table کو file کہیں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے آپ دیکھیں تو ایک table کے اندر rows بھی ہوتی ہیں ایک table کے اندر column بھی ہوتے ہیں اور table کے اندر cell بھی ہوتا ہے تو ان تمام کو different terms جس کے اندر use ہوتی ہیں مختلف اس کی terminology ہے وہ اس کے دیکھیں یہاں پہ میں لکھا ہو ہے field یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہو ہے field لکھا ہے آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں field کیا ہے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں field کیا ہے پھر اس کے بارے میں اس کی definition کو read out کرتے ہیں field دیکھیں database کے اندر آپ نے دیکھا data data جو ہے وہ tables کی شکل میں files کی شکل میں store ہوتا ہے table کے اندر store ہوتا ہے table جو ہے اس کے اندر rows بھی ہوتے ہیں اور columns بھی ہوتے ہیں تو ایک table کے اندر جو column ہوتا ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے یہ table ہے اس میں یہ جو column ہے جس کے اوپر heading دی ہوئی ہے roll number یہ column ہے اس کے اوپر heading دی ہوئی ہے name یہ column ہے اس کے اوپر heading دی ہوئی ہے father name یہ column ہے email اور یہ column اس کے heading دی ہوئی ہے address یہ جو column ہوتا ہے اس کو database کے اندر field کا نام دیا جاتا ہے اس کو field کا نام دیا جاتا ہے field کو database کے اندر attribute بھی کہتے ہیں یعنی کہ جو ہمارے پاس table ہے جس کو file کہا جاتا ہے اس کے اندر column بھی ہوتے ہیں اس کے اندر rows بھی ہوتی ہیں جو column ہوتا ہے اس کو field کہتے ہیں attribute کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی definition کیا ہے ہمارے syllabus کے اندر ہمارے course کے اندر ایک combination of one or more characters پہلے دیکھتے ہیں computer کے اندر character کسے کہتے ہیں یاد رہے ہمارے پاس کوئی بھی single value مثال کے طور پہ a b c جتنے بھی alpha bets ہیں لیکن single ہوں جتنے بھی ہمارے پاس numeric zeros لے کر nine تک جو digits ہیں single ہوں کوئی بھی special characters ہیں symbols ہیں single ہوں تو انہیں characters کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ ہے کہ ایک combination of one or more characters کہ ایک یا ایک سے زیادہ characters کا combination تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کیا دیا ہوا ہے r number اگر آپ یہاں پہ دیکھیں توجہ سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے r number r n o تو r ویسے اگر آپ دیکھیں تو r n o کیا ہوتا ہے اگر اس کو سمجھ تو یہ لکھا ہوا ہے roll number ہمیں تو پتہ ہے common sense سے یہ roll number لکھا ہوا ہے تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ combination of characters ہے r n o یعنی r number لیکن ان کو ہم ساتھ اکٹھا لکھتے ہیں r number یعنی roll number تو یہ combination of characters ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ definition میں کیا کہا کمبینیشن of characters is called field اسے field یا attribute کہتے ہیں یا column کہتے ہیں تو یہ combination of characters اس طرح name combination of characters f name انگلیش میں تو کوئی word نہیں ہے f name کیونکہ f سے مراد ہوتا ہے father name اگر ہم انگلیش میں لکھیں تو father بقاعدہ لکھیں name بقاعدہ لکھیں گے father name اگر یہاں پر بھی father name لکھتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا لیکن میں نے یہاں پر آسانی کے لئے کیا لکھ دیا f name f dar name تو اس کا ملحب کیا ہو گیا father name تو یہ بھی آپ کے پاس combination of characters ہے تو اسے بھی کیا کہتے ہیں وہ definition کے مطابق آپ کے name of each column ہر column کا نام in a record ایک record کے اندر is unique ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک word آگیا record یہ record بھی ایک term ہے جو کہ database کے اندر use ہوتی ہے جس کے بارے میں سامنے board کے لکھا ہو میں آپ سمجھاتا ہوں تو ابھی یہاں پہ ذکر ہوا column جاتے ہیں روز کے اوپر جو ایک table کے اندر روز ہوتی ہیں ان روز کو record کہتے ہیں روز کو کیا کہتے ہیں record تو یہ آپ کے پاس record بھی کہتے ہیں ٹپل بھی کہتے ہیں تو یہ terminology آگے use ہوگی تو ٹپل بھی کہتے ہیں record بھی کہتے ہیں اور سادہ زبان میں row کہتے ہیں تو چاہوں اپنے سمجھنے کے لیے name of each column in row is unique اسے unique ہونا چاہیے اور وہ unique ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں اگر میں نے یہاں پہ لکھا ہے r number تو یہ r number دوبارہ اس table کے اندر کسی اور column کا نام میں نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہو گیا یہ unique ہونا ضروری ہے جس طرح یہاں پہ میں نے لکھا ہے f name f dot name یہ f dot name یا صرف f name اگر ہے تو یہ f name دوبارہ میں اس کے اندر use نہیں کر سکتا تو اس کو پوری row یہ پوری row ہے اس row کو record کہتے ہیں اس پورے record کے اندر اس کے بعد each field contains one specific piece of information یعنی کہ ہمارے پاس ہر جو column ہوتا ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی information ہوتی ہے specific piece of code اس کے اندر موجود ہوتا ہے کیسے دیکھیں آپ row number والا column ہے تو اس میں سارے row number ہوں گے name والا column اس میں سارے کے name ہوں گے father name والا column اس کے اندر تمام students کے parents یعنی کہ father کا name ہوگا یعنی year number one student number one اس کا name اس کا father name اس کا email اس کا address یہ پوری کی بات کریں تو row یا record ایسے بات کریں تو یہ field attribute یا column تو student number two اس کا data student number 3 اس کا data تو یہ آپ کے پاس ہر ایک column کے اندر unique information ہوگی unique information کا ملب ابھی میں نے آپ بتا دیا کہ ایک column کا name دوسرے column کے ساتھ match نہیں کرتا جب name match نہیں کرتا تو اس کے اندر پڑھا data جو ہے وہ بھی different consider کیا جائے same consider student کا نام اور ولدیت دوسرے student کے نام اور ولدیت کے ساتھ match کرتی ہو same بالکل تو ٹھیک ہے same ہے لیکن آپ دیکھیں رول number تو different ہے نا تو لہٰذا اگر column کا name different ہے تو سمجھ لیں اس کے اندر پڑھا data بھی different ہے تو یہ تھا ٹھیک ہو گیا اپنا جو ہے field کے بارے میں اب ہم یہاں پہ آجاتے ہیں اس جگہ پہ اس حصے پہ جس کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو سمجھا بھی دیا لیکن پھر بتا دیتا ہوں یہاں پہ ہے record جو بھی میں نے کہا row جو table کے اندر file کے اندر جو column اور rows ہوتی جو related fields treated as single unit is called record ایک collection of related fields یہ سارے کے سارے جو fields ہیں جو آپ میں related ہیں related ہیں یہ ایک ہی student ہیں تو ان تمام کا ایک جیسے data ہے تو related ہیں ٹھیک ہو گیا تو ان کی جو collection ہو یعنی collection کیسے بنے گی یہ collection یہ یہ آپ کے پاس رہیں گے تو یہ پورے student کا پورا data ہے اس طرح یہ student number 2 کا پورے data ہے تو اس لئے اس سے کیا کہا جاتا ہے record کہا جاتا ہے collection of related fields field 1 field 2 field 3 field 4 field 5 ان تمام کی collection کو ہم کیا کہتے ہیں record کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے فائل کیا ہے ایک collection of related records treated as single unit is called فائل یعنی کہ فائل کو پہلے بھی بتا چکے فائل table کو کہتے ہے تو table کے اندر کیا ہیں یہ row ہے یہ row ہے یہ row ہے ان تمام rows کی اگر ہم collection کر لیں ان تمام rows کو اکٹھا کر دیں تو یہ آپ ہی بات پھر ہم کیا کہیں table ہی کہیں تو لہذا table کو یہاں پہ database جو terminology table کے لئے use ہو رہی ہے فائل ٹھیک ہو کو یہ بتا دوں کہ database is a shared collection ایسی collection جس کو share کیا گیا ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ database ہے یہ اس کے اندر سارے tables پڑے ہوئے ہیں اور ان کو user one user two user three and user and so on جتنے بھی user ہو ان کے درمیان میں اس information کو share کیا information ہوگی اس کے اندر کوئی اور یعنی کہ لیکن یہ سارے کے سارے information ایک دوسرے سے related ہے یہاں پہ student کا basic data for example یہاں پہ اس کی fees کی information ہے یہاں پہ اس کی books کی information ہے یہاں کسی جگہ پہ اس کے teachers کی information ہے تو یہ سارے کے سارا جتنا بھی files پڑی ہوئی ہیں اور ان کے جو data پڑا ہوئے وہ آپس میں related ہے آپس میں جڑا ہوئا ہے ٹھیک ہو گیا اور ان تمام کی collection ایک جگہ پہ رکھی ہوئی ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں database اور پھر اس information کو مختلف users کے درمیان share کر دیا جاتا ہے اور وہ بیق وقت ان files کے اوپر کیا کر رہے ہوتے ہیں کوئی ان files کے ڈیٹا ڈال رہا ہوگا کوئی ان files کے ڈیٹے کو نکار رہا ہوگا ریٹریف کر رہا ہوگا کوئی insert کر رہ ہوگا کوئی delete کر رہ ہوگا لیکن ہر ایک اپنی permission ہوتی ہے وہ اپنی permission کے اوپر مخصوص قسم کی files کے اوپر کام کر سکتا ہے یہ user فار اگزمپل ہم اس سے کہا گیا کہ صرف یہ دو ٹیبلز پہ کام کرے گا تو بس یہ user صرف ان دو پر ہی کام کر سکتا اس کے لابہ باقی فائلز پہ کام نہیں کر سکتا جب تک اسے permission نہیں دی جائے گی تو اس طریقے سے یہ database کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے انشاءاللہ آگے next lecture کے اندر آپ کو مزید آگے جو سلبس میں ٹاپک آ رہے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا تب تک اللہ حافظ موسیقی